سامین مہترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ تشریف فرماتا تو ایک بدو بات کا ہوا آیا جب بدو میری طرف آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بدو مجھے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو مارا گیا حضور نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے تو آپ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے تو وہ بدو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حالت روزہ کے درمیان اپنی بیوی کے پاس صلا گیا تھا حالد روزہ میں اپنی بیوی کے پاس سر گیا تھا حضور نے فرمایا اچھا دو غلاموں کو عزاب کرتو اس نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی میں کہاں سے غلام عزاب کروں آپ نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کلو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے فرمایا اچھا ساٹھ دن کے روزے رکھ دو اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک دن کے روزے میں یہ کام ہو گیا ہے ساڑھ دن کا کیا گیا گیا فرمایا اچھا تا شریف رکھ رہا ہوں اتنی دیر میں ایک صاحب یہ رسول آئے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کجوریں یہ مدینے کے مساکین میں تقسیم کروا لیتی ہیں اتنی دیر میں ایک صاحب یہ رسول آئے وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینے کے مساکین میں یہ کجوریں تقسیم فرما دے گی تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بدو کہاں ہیں اس نے فرمایا یا رسول اللہ جی آذر ہو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جورے لے جاؤ اور ادھём مدینہ کے مستہ قین میں تقسیم کر دو تو وہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے مدینہ میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے بدو نے ارز کی یا رسول اللہ میرا ہی جرمانہ آپ مجھ پر حلال کر دیجئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرہ ہی جرمانہ تجھ پہ حلال ہے لیکن یہ حکم صرف تیرے لیے ہے یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں ایک دفعہ حضرت علی بھی بیٹھے تھے حضرت مقنات بھی بیٹھے تھے اور ایک دو صحابی اور تک حضور تشریف فرما ہے کہیں سے سری پکی بھی آگی بکرے کی سری پکی بھی آگی تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور کو سری کا گوش بہت پسند تھا دستی کا گوش بڑا پسند تھا پھر کا گوش بسند تھا تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور کھا رہے تھے نوش پر مارے تھے سری کو تو اتنی دیر میں حضرت بلاد تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ کھانا روپ دیجئے تو حضور فرماتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اتنی دیر میں حضرت بلاد باہر جاتے ہیں ازان دینے لگنے ہیں جوں ہی ازان دینے لگتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہیں حضور ابھی کھا نہ رہی ہو تو واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضور کھا رہے ہو گئے حضرت بلاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور صبح ہو گئی ہے حضور نے آب پیچھے کھینچ لیا حضور نے فرمایا کہ بلاد نہیں ہوئی تھی صبح نہیں ہوئی تھی اگر تو قسم نہ اٹھاتا تو اللہ ابھی صبح نہیں کرتا حضرت علیہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم حضرت اگر حضرت بلاد قسم نہ اٹھاتے تو اللہ ابھی صبح کو پیچھے لے جاتا اور پیچھے لے جاتا اور پیچھے لے جاتا اسی طرح رمضان کی نسبت کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ اخباب کی گوشت ازار کرتا ہوں کہ ایک نفعہ حضرت ابیدہ بھی جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ پکا رہے ہیں بکرے کی دیکھ پکا رہے ہیں تو اتنی دیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لے آئے حضور فرماتے ہیں کہ ذرا دستی تو نکالنا بکرے کی اگلے بازو دستی تو نکالنا تو جیسے ہی حضرت ابیدہ بن جرہ ایسے ڈول دالتے ہیں ڈول دال کے دستی نکالتے ہیں پیش کر رہے ہیں حضور نوش فرمار کے پھینک دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ذرا ابید دستی تو پکڑانا تو جیسے ہی حضرت ابیدہ بن جرہ ایسے ڈول دالتے ہیں باہر نکالتے ہیں حضور نوز فرمائے پھر پھینک دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ عبید دستی تو پکڑانا حضرت عبید بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبید بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بکرے میں تو صرف دو ہی دستیاں ہوتی ہیں اس کے لمحے کوئی دستی نہیں ہوتی حضور فرماتے ہیں کہ عبید بن جرہ اللہ کے نیک بخت اگر میرے کہنے پر تو بیج میں ڈھوڑ دا پا رہا تھا تو میرا عبیدہ مجھے نکال نکال کے کھلاتا رہا تھا بے شک بکرے میں دو دستیاں ہوتی ہیں اب صرف دستیاں ہوتی ہیں چند باتیں ہاتھ اخباب کے کوشت بزار کرنا جو ضروری سمجھتا ہوں ملک کے حوالے سے اسلامی صدارتی نظام اسلامی صدارتی نظام پاکستان کے نصیر میں دیکھا جا چکا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان انشاءاللہ بہت ہی چند اس نظام کی درم بڑھ دے گا جس کا شدت سے پاکستان میں بائیس کروڑے نظام انتظار کر رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان بھارت کی گیدل ببکیوں سے ٹرنے والا نہیں کیونکہ پاکستان کے پاس اللہ اکبر کا موسط و نتیار ہے جس سے بھارت محروم ہے اسلامی صدارتی نظام پاکستان کے نصیر میں کہا جا چکا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان انشاءاللہ بہت جلد اس نظام کی طرف بڑھ جائے گا جس کا شدت سے پاکستانی بائیس کروڑے رواب انتظار کر رہے ہیں پاکستانی چین کی شاعر آگا ہے اور وہ اسے کٹنے نہیں دے گا عالمی جنگ دوہزار چونتیس میں ہوتی دکھائی دے رہی ہے باڑر پر دھیل سے بیٹھے مودی کو پاکستان کو گھورنے کے بجائے پندیتوں اور جلدشیوں سے اپنا مستقبل ذائچہ بنمانا چاہیے عمران خان پاکستان کی قوم کے اہم رہنمہ ثابت ہوں گے اسرائیل کی بہت سی تھوڑی بہت عمر رہے گئی ہے تیسری دائی میں صفحہ استی سے مٹ جائے گا پاکستان پر مردے کامل حکمرانی آ رہا ہے گوادر ہانگ کانگ پر چھا جانے والا ہے بھارت تین ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والا ہے افغانی ملک میں اندھیرہ ڈلنے والا ہے پاکستان کے اندر ایک اور اسلامی ریاست وجود میں آ رہی ہے درخیبر پر واگا بارڈر پر ایک اور برگیر تائنات کی جانے والی ہے الات اچھے نہیں دکھائی دے رہے پاکستانی عوام کو کچھ خبری دیتا ہوں کہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ بدلنے کے لیے بنا ہے اور پاکستان تاریخ بدل دے گا عمران خان کے جنون نے دنیا کو حیران کر دیا ہے گریٹ بلاس کے بعد ٹوٹل بلاس کے وقت تریب آ چکا ہے اب جو سلیڑ دکھائی دے رہی ہے جو وقت قریب ہے جاکہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے اس صدی کی تیسری دائی میں بھارت تین ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور ڈنڈے والی سرکار لاہور میں سڑکوں میں گشت کرتی دیکھ رہا ہوں صدارتی نظام میں گورنر راگ شاہد افریدی ہیٹرک کریں گے اور سنچریہ کریں گے شاہد افریدی ہیٹرک بھی کریں گے اور سنچریہ بھی کریں گے تمام گورنر روس کھلاری لائن آن میں ہوں گے آئندہ گورنر ریٹائر فوجیوں کو اعزازی کے طور پر دی جائے گی آئندی بوران آنے والا ہے یہ تھی کچھ گزرشاہ ملکی والے جو آپ احباب کے گوشت دار کرنا ضروری سمجھتا تھا اب ایک آخری بات میرے ذہن میں جو چلت رہی ہے حضرت عبدالد بن جرہ حرد اللہ تعالیٰ سے ملوی ہے کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک نے میری امت کو پانچ عظیم توفہ سے دوازہ ہے اللہ پاک نے میری امت کو پانچ عظیم توفہ سے دوازہ ہے جو کسی نبی کی امت کو یہ توفہ نہیں دیئے گے فرمایا پہلا توفہ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو رمضان کی پہلی رات آتی ہے رمضان کریم کی جب پہلی رات آتی ہے تو جو شخص رمضان کریم کا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ پاک اس پر قرب کی نگاہ کرتا ہے اور اللہ پاک جس پر قرب کی نگاہ کرتے اس کو کبھی عزاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے فرمایا دوسرا توفہ یا رسول اللہ دوسرا توفہ تو انسا ہے آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کریم میں اللہ پاک کے فرشتے اپنے روزہ دار بندے کے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسے بخش دے یہ تیرا محبوب بندہ ہے ہی دینا برگزیدہ بتا ہے تو اسے بخش دینا فرمایا تیسرا توفہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ پاک اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے میری جنت تو خوبصورت ہے مزید خوبصورت ہو جا تو مزید ہے تو مزید مزید ہو جا کیوں یا اللہ فرمایا کہ اے میری جنت میرا روزہ دار بندہ تجھ میں آ رہا ہے تیرے میں ارام کرنے آ رہا ہے وہ صرف میرے دیدار کی خاطر آ جا رہا ہے تو نے اس کو رنام و سکون مہیا کرنا ہے فرمایا پانچمہ توفہ فرمایا کہ یا رسول اللہ پانچمہ توفہ کونس ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک روزہ دار بندے کے پوری زندگی کے گناہوں کو مات فرما دیں